بلوچستان کی خواتین میں چھاتی کے سرطان کا مرض تیزی سے پھیل رہا ہے روان سال کے پہلے نو ماہ میں صرف زلہ کوئٹا سے دو ہزار سے زائد خواتین مریضوں کو سرکاری اسپتال میں ریجسٹر کیا گیا ہے تشویشناک بات یہ ہے کہ ان میں زیادہ تر تعداد نوجوان خواتین کی ہے چھاتی کے سرطان کی روک تھام کے لیاغی سے متعلق منائے جانے والے ہفتے کے سلسلے میں کوئٹا سے شہاب عمر کی ریپورٹ دیکھئے بلوچستان میں خواتین میں چھاتی کے سرطان کے کیسز کی شرحہ میتیزی سے اضافہ ہو رہا ہے کوئٹا میں کینسر کے مریضوں کے علاج کے لیے قائم ادارے سینٹر فار نوکلئر میڈیسن اینڈ ریڈیو ترابی سینہ کے آداد شمار کے مطابق گدشتہ سال یعنی دوہزار تیز میں اس ادارے میں چھاتی کے سرطان میں مبتلہ تین ہزار مریض ریپورٹ ہوئے تھے جبکہ روان سال کے دوران یہ تعداد پانچ ہزار سے تجاواز کر چکی ہے بدقسمتی سے یہ بیماری بلوچستان میں اس وقت ٹاپ پہ ہے سب زیادہ تعداد جو کینسر کے مرضوں کے اس میں بریس کینسر پہلے نمبر پہ ہے یہ تعداد خطرنا کھات تک بڑھ چکی ہے اور سولیات کا وقت پہ نہ ہونا یہ اس کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے طبی مہارین کے مطابق کینسر کے مرض میں اضافے کی یہ شرح خطرے کی گھنٹیاں بجا رہی ہے بلوچستان میں زیادہ تر تیس سے پینتیس سال کی عمر کی خواتین چھاتی کے سرطان میں مبتلا ہو رہی ہیں جس کی بڑی وجہ آگے ہی میں کمی تشخیص اور بروقت علاج کا نہ ہونا ہے اکثر متاثر مریض حکیموں یا عطائی ڈاکٹروں کا روخ کرتے ہیں جس سے بیماری مزید پیچیدہ ہوتی چلی جاتی ہے طبی مہارین کے مطابق بچوں کو دودھ نہ پلانا صفائی طرز زندگی اور کھانے میں بے احتیاطی ورزش کرنا کرنا چھاتی میں تبدیلی یا زخم کی صورت میں گھرلو ٹوٹکوں کا استعمال گلٹی کی بروقت سکریننگ نہ کرنا چھاتی کے سرطان کے باعث بن سکتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر چھاتی میں گلٹی یا کوئی بھی تبدیلی محسوس ہو تو فوران کوالیفائیڈ ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے کیمرمین فیاض حمد کے ساتھ شہاب امار جیو نیوز کوئٹا